چھوٹا تا کمرہ ہے ایک کے اوپر تو ساکیب نیسار صاحب نے چھاپا بھی مارا تھا فریج کے اندر سے چیزیں نکالی تھی تو وہ جیلیں اور طرح کی تھی یہ جیل اور طرح کی ہے تو جب سٹیٹس کو کے لوگ جیل میں جاتے ہیں تو جیل کسی اور طرح ہو جاتی ہے اور جب کوئی آدمی سٹیٹس کو کے باہر سے جیل میں جاتا ہے وہ کسی اور طرح ہو جاتی ہے یہ جو اس جیل کا مکین ہے زبان بھی کبھی شکوا نہیں آیا کہ میں جیل میں اس طرح رہا ہوں یا یہ ہے یا میرے پلیٹلرس کا نہیں نہیں کیوں نہیں ہے عمران خان صاحب نے پیجھے بتایا کہ میں قیدہ تنہائی میں ہوں اور مجھے ملنے میں نہیں دیا تھا لوگوں سے وہ اس قسم کی انہوں نے شکایتیں کی تھی اس کے بعد یہ چیزیں سامنے لے کر آئے تو اگر اس حالات میں عمران خان صاحب وہاں پہ سٹرگل کر کے سربائیف کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے بہت مشکل ہے پھر اگر وہ یہاں تک بھی انہوں نے سربائیف کر لیا ہے تو پھر بہت مشکل ہے کیونکہ دیکھیں اب پاکستان کے ایک عام غریب آدمی کو آپ دکھائیں گے تو اس کے لیے کچھ اور ہے لیکن جو آدمی عمران خان کو اس کے لائف سٹائل کو سمجھتا ہے جب وہ دیکھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی عمران خان نے کیا لوج کیا ہے اور کتنی تکلیف میں ان کو رکھا گیا ہے یہ سب کو آئیڈیا ہو جائے گا دوسرا بھائی میں نے سامنے کوٹ میں جانا ہے میں کل سے ویٹ کر رہا ہوں میرا فیصلہ آج ہے تو وہ فیصلے کے چکر پہ دوبارہ جا رہے ہیں ہائی کونٹ ہمارے ہاتھ سب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں وہ جاتے ہیں کیونکہ وہ عدالت میں بولیں بات کریں کیا ان سے بولنے کی جازت مل جائے گی سبی بھائی تو گہر میں مل جائے گی جب ان کی باری آئے گی تو کفیناٹیوں نے مل جائے گی مل جائے گی باری ہو سکتا ہے آج تھوڑا بہت شاید بولنے کو ملے چونکہ خواجہ حارس صاحب بول رہے ہیں اور وہ آپ سب جانتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو پھر وہی بولتے ہیں اور وہ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں بولتے ہی چلے جا رہے ہیں اور ان کے پاس ابھی کہنے کے لیے بہت کچھ ہے یہ نہیں اتنی ساری فائلیں اور اتنی ساری چیزیں وہ لے کر آئے ہیں خواجہ صاحب کہ وہ اگر چاہیں تو اس کیس کے اوپر تین چار دن اور بھی بول سکتے ہیں تو میرے خیال میں اگر خواجہ صاحب کے بولنے کا انتظار کرنا تو پھر خان صاحب کی باری آج کے آگلی تفاہ بھی شاید نہ آئے لیکن اگر خواجہ صاحب کو بیچ میں بریک لگا کے آپ نے عمران خان صاحب کو موقع دینا ہے تو وہ ایک علق بات آجا لازٹ ٹائم جو سکرین بند ہوئی تھی جو غلطی سے ایک شخص کی جانت سے قاد کے اوپر پاؤں رکھا گیا تھا وہ سنائے کہ آج آپ سے اپنی ملاقات بھی ہوگی اس شخص کی اس صبح مجھے سکھایا ہے انہوں نے مجھے صبح وہ خود ہی آگیا تھا مجھے ملنے کے لیے وہ مجھے خود ہی ملنے کے لیے آگیا تھا اس نے کہا جی میرا پاؤں لگ گیا تھا وہ واقع میں دیکھ رہا تھا اس کا پاؤں لگ گیا تھا وہ ہے انہوں کا کوئی وکلا کے ساتھ شاید ہوتا ہے مجھے کسی وکیل کے ساتھ ہی آگے ملا ہے وہ سر اتر احمد اللہ صاحب کی طرف سے اطلافی نوٹ سامنے آیا ہے اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جس میں انہوں نے کہا کلیکشن کے نتائج سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کو لوگ چاہنے والے ہیں وہ بات ان کی فیکچول ہے دیکھیں وہ اصولی بات کر رہے ہیں لیکن عدلیہ کی جو اکثریت ہے انہوں نے دوسری بات کی ہے دیکھیں بھائی عمران خان کو لائب نہیں دکھا رہے ورنہ آپ سب لائب دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ اس سے پہلے یہ تیسی سمات جارہی ہے عمران خان صاحب کو موقع کم مل رہا ہے آج بھی ابھی تک نہیں ملا وہ خاجہ حارس صاحبی دلائل دیتے جارہے ہیں تو ایک حلق سے سمات کو نہیں رکھ لیتے ہیں دیکھیں حیرت کی بات پتا ہے کیا ہے حیرت کی بات یا خبر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت نیب کے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین کو سخت کیا جائے جیسے پہلے تھے اور جو لوگ نیب کے قوانین سے اپنی جان چھڑا کے جو پرسن سپیسیفک قانون بنایا جو لوگ جان چھڑا کر نکل گئے ہیں وہ لوگ کہنے جی سخت نہ کیا جائے تو یہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اگر عمران خان کے کہنے پہ یہ نیب کے قوانین واپس سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا نقصان عمران خان کو ہوگا فاری طور پر لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اور اگر نیب کے قوانین باقی لوگوں کی پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جائے سے اس کو نرم کیا ہے وہ نرم رہتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا جو عمران خان نہیں چاہتے کہ ان کو فائدہ ہو کچھ دن پہلے نور ابھی جا رہا ہوں نا سامنے کوٹ میں یہ سبیم کوٹ ہے سامنے ہائی کوٹ ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہے جج صاحب کا کیونکہ کل فیصلہ صبح محفوظ ہوا تھا شام تک محفوظ تھا آج صبح سے میں کوٹ میں ہی تھا اور ابھی تک میں انتظار کر رہا ہوں وہ میرے وکیل اور دوست وہاں بیٹھے ہوں ہیں وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں وہ کہیں اب شاید فیصلہ آ جائے گا تو اس امید کے ساتھ میں وہاں جا رہا ہوں کہ مجھے دوبارہ اپنے ڈکٹ کینسل نہیں کرنے پڑے گا اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے ہائی کوٹ سے نہیں میرے خلاف کیسے آئے گا فیصلہ ہائی کوٹ کیا کہے گی نہیں جانا اس نے آج پہ یہ تو ممکن نہیں ہے نا تو یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے پہلے اس کو پڑھ لیں پھر دیکھتے ہیں کچھ نملی کی رہنماؤں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ امران حان کو آٹھ کمرے دیئے گئے ہیں جیل میں تو آج وہ مقف جو تھا وہ اگل ثابت نہیں نہیں آٹھ کمرے نہیں ہے وہ ایک ہی کمرہ ہے جس کے اندر بیان خان رہتے ہیں جیل کے ایس او پی عددیں کہ جیسے ہی مغرب کی آزان ہوتی ہے تو اس کمرے کے اندر قیدی کو بند کر دیا جاتا ہے اور فجر کے بعد جب روشنی پوری طرح پھیل جاتی ہے تو ناشتہ کرتے وقت وہ کمرہ کھولا جاتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بارہ گھنٹے تقریباً وہ کمرہ بند رہتا ہے گیارہ بارہ گھنٹے وہ کمرہ بند رہتا ہے اور اتنی دیر کے لیے وہ کمرہ کھولتا ہے جب وہ کھولتا ہے چاہے وہ دن میں دو وقفوں میں کھولیں چاہے وہ پورا ٹائم کھولیں چاہے وہ اس کو باہر میں بیچ میں بند کریں وہ ٹائم ہوتا ہے تھوڑا سا باہر واک کرنے کا وہ آپ کو مل جاتا ہے ادروائید آپ اس کمرے کے اندر ہی ہوتے ایکچولی یہ جو سامنے کوریڈور آپ کو نظر آ رہا ہے نا میں نے کیونکہ جیل اندر سے آپ دیکھ لی ہے یہ جو آپ کو سامنے کوریڈور نظر آ رہا ہے نا جہاں پہ مشین پڑی ہوئی ہے یہ تمام قیدیوں کا مشترکہ ہوتا ہے یہاں پہ سیل ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس طرح سیلز ہوتے ہیں ہر سیل کے سامنے یہی والا کوریڈور مشترکہ ہوتا ہے سارے قیدی یہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں جب دن کو باہر کھولا جاتا ہے اور جیسے ہی مغرب کی آدار ہوتی ہے سب کو واپس ان کے سیلز کے اندر بند کر دیتے ہیں عمران خان کو کیونکہ ہائی سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں اور دوسرا وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے قریب کوئی بھی قیدی رہے اور تنہا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ ساری بارکیں یہ سارے جتنے بھی وہ چکییں ہیں وہ ساری خالی کر دی ہیں صرف عمران خان کو ان کی چکی میں بند کر دیتے اور یہ سامنے والا ایریا ہے یہ پھر عمران خان کو اکیلے اس لیے مل گیا کہ باقی قیدی نہیں ہے وہاں پہ بہت ہو گیا ہے سب نولی کے جو تھے ان کے کمرے بھی تھے وہ سپیشل ایریا سے وہ کلاس اور تھی وہ سپیشل ایریا سے ان کی کلاس اور تھی وہ شکریہ جی عمران ریاض صاحب سمی ابراہیم صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی آرہی ہیں سر جی پچھلے دفعہ آپ نے کہا تھا خان صاحب پہلے سے زیادہ ٹاک ہو گئے تو آج پھر آپ دیکھتے ہیں نہیں اتنی جلدی جلدی فرق نہیں بڑھتا میں نے ان کو پہلے کافی عرصے کے بات دیکھا تھا وہ جیسا میں نے پچھلے دیکھا وہ اسی طرح عمران خان صاحب اور اسی طرح ایکٹیو ہے بعض چیزوں پر آج وہ بہت ہس بھی رہت عمران خان صاحب وہ مار بر ہس رہے تھے ہم یہ نوٹ بھی کر رہے تھے اور چیزوں کے اوپر ناٹنگ بھی کر رہے تھے و سر کیلی ہے بولتو نہیں سکتے تھے بولتو نہیں سکتے تھے اشارے بشاہرے کر رہے تھے نہیں نہیں �ای اور اپنے مال کا اپنے مالی بات کیا عمران خان نہیں اگر ہم نے کوئی ہسنے والی بات کی ہے تو کیا عمران خان صاحب بسیں پھر وہ دیکھتے ہیں اس طرف اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے جس پر کوئی ریکشن آنا چاہیے تو وہ ریکشن آیا یا نہیں آیا تو چھوڑیے اپنے پر وہ دیکھیں لتیب خوصد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایسے ایسے نہیں لگ رہا جیسے کوئی جو ایسے لگ رہا جیسے منیٹر رہا منیٹر کر رہا کہ کون کیا کر رہا ہے وہ اس طرح بات خوصد آپ کی observation اچھی ہے thank you sir